السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں ناظرین اکرام آج کے درس کا موضوع ہے وہ تین بدنصیب لوگ کون سے ہیں کی رحمت کے فرشتے جن کے قریب بھی نہیں پھٹکتے سوال سمجھ لیجئے وہ تین بدنصیب لوگ کون سے ہیں یا تین قسم کے بدنصیب لوگ کون ہیں کی اللہ کی رحمت کے فرشتے جن کے قریب بھی نہیں جاتے آئیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا جواب پوچھتے ہیں امار بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسة لا تقربهم الملائکہ السکران والمتزمخ بالزعفران السکران والمتزمخ بالزعفران والجنب یہ سلسلت الاحادیث صحیحہ کی حدیث نمبر ایک ہزار اٹھ سو چار ہے آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں امار بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسة لا تقربهم الملائکہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں گاتے نمبر ایک السکران نشے میں مدہوش آدمی جیسے بہت سارے لوگ شراب پی کر ادھر ادھر جو ہے گٹر کے پاس سندالوں کے پاس یہ گندی جگہوں کے پاس پڑے رہتے ہیں نمبر دو المتزمخ بزعفران ایسا مرد جو زعفران کی خوشبو استعمال کرے نمبر تین والجنوب اور جنبی آدمی جو بیوی سے تعلق قائم کرے اور اس کے بعد غسل جنابت نہ کرے جنبی ہو کر گھومتا رہے اس روایت کو اللہ معالبانی رحمہ اللہ نے سلسلت الاحادیش صحیحہ میں ایک ہزار اٹھ سو چار نمبر پہ نقل کیا معلوم ہوا کہ یہ تین قسم کے بدنصیب لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے ان کے قریب تک نہیں جاتے اب جو لوگ نشا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں اور ادھر ادھر نالوں کے پاس گندی جگہوں کے پاس یا اسی طرح سے کھوڑا کرکٹ فیکنے والی جگہوں کے پاس پڑے رہتے ہیں مدہوش رہتے ہیں ہوش نہیں رہتا آٹھ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پی کر پڑے رہتے ہیں تو یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے نمبر دو ایسے مرد جو زعفران کی خوشبو لگاتے ہیں زعفران کی خوشبو یہ مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے جائز ہے اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے ناجائز قرار دیا ہو اسے مردوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو زعفران کی خوشبو لگانے والا جب تک اس کے جسم سے زعفران کی خوشبو مہکتی رہے گی اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اس سے قریب نہیں جائیں گے نمبر تین جنوبی آدمی جو بیوی سے تعلقات قائم کرتا ہے یا اس کو احتلام ہو جاتا ہے وہ جنوبی ہو جاتا ہے اس کے باوجود گسل نہیں کرتا اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا ایسے لوگوں کی کمی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نہیں ہے آج آپ کے سامنے ایسے بہت سارے مسلمان نظر آئیں گے آپ کو ایسے بہت سارے مسلمان بھائی ملیں گے جو نماز نہیں پڑتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کے اندر دو بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک یا تو وہ پیشاپ کرنے کے بعد استنجا نہیں کرتے یا وہ جنوبی ہونے کے بعد جلدی غسل نہیں کرتے ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں یا ہمیشہ جنوبی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تین طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق آپ کی حدیث کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق زندگی گدارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ